آپ کی قسمت آپ کے ہاتھوں میں ہے یا آپ کی لکیروں میں ایک دن میں صبح اٹھ کر نیوز پیپر پڑھ رہا تھا ویسے تو مجھے کبھی کوئی شوق نہیں رہا مگر اس دن نیوز پیپر میں ایک اسٹرولوجی کا پیج آتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہی راشو والا جس میں ہمارے آنے والے کل کے بارے میں کچھ باتیں لکھی بھی ہوتی ہیں تو میں نے بس ایسے ہی صرف انٹرسٹنگ وی میں میری ڈیٹو برٹ کے اکورڈنگ جو میری راشی ہے میں نے اس کو پڑھا اس میں لکھاتا ہے کہ آج آپ کا دن شب نہیں ہے آج آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ اسے پڑھنے کے بعد ایک سوال میرے ذہن میں ضرور آیا کہ آج میری ڈیٹو برٹ یعنی میری جنم تیتی کے دن نجانے کتنے لوگ پیدا ہوئے ہوں گے تو اگر آج میرا دن اچھا نہیں ہے آج میرے لیے میرا دن اگر اشب ہے تو پھر ان سب لوگوں کا اشب ہوگا جو میری ہی جنم تیتی کو پیدا ہوئے تھے اور اتفاق سے بچپن میں کہیں پڑھی ہوئی ایک کہانی یاد آگئی جو میں چاہوں گا کہ آپ اسے گوھر سے سنویں ایک بار دو بھائی تھے جڑوہ بھائی ایک ہی دن ایک ہی سمیں پر پیدا ہوئے تھے دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے اور ایک دن ان کا اقزام تھا دونوں اقزام دینے کے لیے اسکول کی طرف جاہی رہے تھے کہ رستے میں انہیں ایک بڑھا بابا ملا دونوں اس بڑھے بابا کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ بابا ذرا ہمارے ہاتھ دیکھ کر بتاؤ نہ کہ ہمارا دن آج کیسا جائے گا بابا نے ان کے ہاتھ دیکھے اور دونوں سے کہا تم دونوں کا ہی آج دن بہت اچھا جائے گا تمہارے ساتھ آج سب اچھا ہوگا آج وہی ہوگا جیسا تم چاہتے ہو بس پھر گیا تھا دونوں خوشی خوشی اپنے اسکول کی اور چل دیا اور اقزام دینے لگ گئے مگر اقزام کے بعد جہاں دونوں بھائیوں میں سے ایک کو تو بہت خوشی تھی وہیں دوسرا بہت نراش تھا کیونکہ ایک کا اقزام تو بہت اچھا گیا تھا مگر وہیں دوسرے کا بہت خراب وہ بہت دکھی تھا اسکول سے لوٹتے وقت انہیں وہی بابا پھر دکھائی دیا جس کا دن اچھا نہیں گیا تھا وہ گصے میں آگ ببولہ ہو کر اس بابا کے پار گیا اور اس نے جا کر اس بابا سے کہا کہ اگر بھوشی دیکھنا آتا نہیں ہے تو بتایا مت کرو بابا نے پوچھا کیا ہوا تو اس لڑکے نے کہا آپ نے تو کہا تھا کہ آج میرا دن اچھا جائے گا مگر نہ تو میرا آج دن اچھا گیا ہے اور نہ ہی میرا ایکزام اس بابا نے دوسرے بچے سے پوچھا کیا تمہارا بھی دن ایسا ہی گیا ہے کیا تم بھی دکھی ہو تو دوسرے بچے نے کہا نہیں بابا میرا دن تو بہت اچھا گیا ہے اور میرا ایکزام بھی تو پہلے بچے نے پھر گسے میں کہا پر ہم دونوں ایک ہی دن ایک ہی وقت پر پیدا ہوئے ہیں تو ہمارا بھوشی بھی تو ایک جیزہ ہی ہونا چاہیے تب اس بابا نے ان دونوں بچوں سے بڑی کمال کی بات کی جو نہ صرف ان دونوں بچوں کے لیے بلکہ آپ کے میرے اور ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی سی ہے بابا نے کہا ہمارا بھوشی صرف ہماری جنگتی تھی اور نام پر ہی نربہ نہیں کرتا ہمارا کرم ہماری سوچ ہماری سمجھ اور ہمارے لیے لوگوں کی کی گئی پراتنہ بھی ہماری قسمت تیہ کرتی اگر میں آسان شبدوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ میرے دوست جس وقت اور جس دن اس اوپر والے نے تجھے یہ قیمتی زندگی دی تھی بے شک تیری قسمت اور بھوشی کا فیصلہ بھی اسی دن ہو گیا تھا سب کچھ تیہ ہو گیا تھا تیرے لیے سب کچھ تیہ ہو گیا تھا تیری پوری زندگی کے بارے میں مگر ہمیشہ ایک بات دھیان رکھتی کہ تیرا کرم اور تیری سوچ تیری قسمت بننے کی طاقت رکھتی اگر تم نے سچے دل سے کرم کیا ہے محنت کیے اپنی سوچ اور سمجھ کا استعمال کیا ہے کسی کا دل نہیں دکھایا بلکہ لوگوں کے دلوں میں اتنی عزت پیدا کی ہے اتنی عزت کہ ان کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلتی ہے تو میرے دوست دنیا کے کسی ایکسام میں تجھے کوئی فیل نہیں کر سکتا کوئی نہیں اگر تُو صحیح کام کرے گا تو صحیح وقت بھی ضرور آئے گا ہاں تیرا بھوشی تیرے ہی ہاتھوں میں ہے مگر تُو انہیں اپنی ہاتھ کی لکیروں میں ڈھونڈ کر اپنا وقت ضائع مت کر بلکہ انہیں ہاتھوں سے کچھ ایسا کر کہ تیری قسمت بہتر ہو جائے کچھ ایسا کر اس دنیا کے دلوں میں تیرے لیے عزت پڑھ جائے کیونکہ ملتا سب کو ہے مگر صرف اس کو جو اپنے ہاتھوں سے کرم کرتا ہے تو بس اتنا یہ کہوں گا کہ کرم کرم ضروری ہے میرے دوست تیری قسمت اور تیرا بھوشی انہیں پر مرد کرتا ہے جو کرے گا وہ پائے گا جو سوچے گا مل جائے گا اگر میری یہ باتیں آپ کی دل کو چھوٹی ہوں تو میرے اس چینل کو سسپکرائب ضرور کریں اس سے مجھے ہمت ملے گی اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کی دل تک سکون پہنچانے کیلئے اور ویڈیوز بناتا رہو اور نیچے کمنٹس میں اپنی زندگی سے جوڑی باتیں کس سے سوال ضرور لکھیں شکریہ شکریہ شکریہ